اے گائز میرا نام ہے راہل اور ملکمی آل باکٹو دس نیو ویڈیو آج کی ویڈیو ہم کیا کرنے والے ہیں ایک اپ کی ہیلپ سے ہم اپنے فون کو ایسا ویبکم یوز کرنے والے ہیں آج جو میں فون یوز کرنے والا ہم وہ ہے ریڈمی کا سکس پرو کیونکہ میرے پاس یہ فون پڑھا ہوا ہے اور جس کا کوئی ابھی یوز نہیں ہے اس میں کوئی بھی اپلیکیشن لوڈ نہیں ہوتی ہے بہت دیر تک کیونکہ ہنگ ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں اسے ایسا ویبکم یوز کروں کیونکہ میرے پاس ابھی ویبکم نہیں ہے کوئی بھی اور میں ویبکم میں انویس کرنے کے جگہ اسی فون کو یوز کرنے والا ہوں ایسا ویبکم کیونکہ میں نے ابھی نیا دیسٹوپ بیلڈ کیا تھا تو میں نے ویبکم نہیں کری تھا آپ کوئی بھی فون جو آپ کے پاس ہے جو یوز میں نہیں ہے یا پھر اپنا فون آپ کسی کو بھی ایسا ویبکم یوز جو already میں نے install کر رکھے اس کو app store پر جا کر roidcam لکھے آپ install کر سکتے ہو یہ کچھ ایسی دیکھے گی یہاں پر open کا option آ رہا ہے آپ کو install کا option آگا آپ install کر لینا same چیز کچھ settings ہوں گی جو ہمیں change کرنی پڑیں گی اس کو use کرنے سے پہلے تو ہم جائیں گے اپنی settings میں نیچے جائیں گے about phone میں about phone میں جانے کے بعد ہم کو build number ڈھونڈنا ہے اور اس کو 7 time press کرنا ہے میں نے already کیا ہوا ہے تو اس لئے مجھے بول رہا ہے you are already a developer ہم پیسے جائیں گے system میں یہاں پر میرا developer option already active ہو رکھا ہے اس کو click کرنے کے بعد مجھے developer option کو یہاں سے on کر لینا ہے نیچے جائیں گے یہاں پر USB debugging کا ایک option ہے اس کو بھی ہم on کر لیں گے ساتھ میں ایک اور option آپ کو ملے گا verify app over USB اگر یہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بات یہ دو options آپ کو on کرنے پڑیں گے USB debugging اور اس سے پہلے developer option کو on کریں گے یہ دو option on کرنے کے بعد آپ کا یہاں پر set up ہو چکا ہے اس app کا interface کچھ ایسا دکھتا ہے اس کے اندر wifi کی IP اور droid cam کا port کا ایک option ہے اس کو آپ wifi پلس cable دونوں سے use کر پائیں گے میں دونوں options آپ کو دکھاؤں گا اب چلتے ہیں میری computer screen کے اوپر کی وہاں پر آپ کو کیسے اس کو download کرنا ہے set up کرنا ہے یہاں میں نے google room اپنا open کر لیا ہے یہاں پر ہم type کریں گے droid cam droid cam open ہونے کے بعد ہم کو یہ first option اس کو open کرنا ہے یہاں سے آپ اس کو directly download کر سکتے ہیں android cam client کے نام سے یہ download ہونے کے بعد ہماری desktop میں کچھ ایسا دکھے گا تو یہاں پر یہ app ہم نے already install کر لیا اس کو open کر لیتے ہیں تو interface کچھ ایسا دکھتا ہے جہاں پر ہمیں تین option ملتے ہیں پہلا ملتا ہے ہمارا wifi کا تو اس سے ہم wifi کے تھو اپنے phone کو desktop سے یا laptop سے connect کر سکتے ہیں but make sure آپ کا جو phone ہے اور جو laptop ہے وہ same network پہ ہونا چاہیے that is the only requirement یہاں پر یہ ip اور port cam آئے گا میں دونوں دکھاؤں گا کہاں پر insert کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ چل جائے گا اور یہ میں نے کہاں سے اٹھایا ہے بات کریں usb سے تو usb سے آپ کو directly phone connect کرنا ہوگا through usb اور اس کے بعد یہاں پر refresh کرنے پہ آپ کا phone detected ابھی دکھا رہا ہے no device detected third option create server یہ میں ابھی use نہیں ہے کیونکہ اب بات کرتے ہیں پہلے usb کی تو یہاں پر usb ابھی no detected دکھا رہا ہے تو اب ہم اپنے phone کو phone کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر ہمارا app already ہے اس کو ہم open کر لیتے ہیں open ہونے کے بعد اس کا interface کچھ ایسا دیکھے گا not now اور یہاں پر آپ دیکھ پار ہوگے ہاں پر ip port number ip cam access سب کچھ دے رکھا ہے بیٹھ پھلال ہم اس کو cable سے connect کرنے والے تو یہ ہم نے cable سے connect کر دیا ہے کچھ لوگوں کے لئے debugging on ہے trust option آئے گا تو yes allow کرنا ہے option کو اس کے بعد وہ detect ہو جائے گا تو جیسے computer screen پر میرا phone detect ہو چکے ہے already تو اس کے بعد یہ port number 47 47 میں نے phone سے اٹھا ہے یہ پر android game کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر 47 47 47 دے رکھ ہے تو سیم چیز میں نے vah پر port number ڈالا ہو ہے اگر آپ کا نہیں آ رہا تو آپ ڈال سکتے ہو phone سے دیکھ کر آپ کو video audio کیا چاہیئے دونوں option میں سے select کر سکتے ہو اور اس کے بعد آپ کو کرنا ہے start تو آپ دیکھ سکتے ہو کی record ہو na start ہو گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں second option یہ میں stop کر دیتا ہوں اسے اور droid cam کو ہم واپس open کر لیتے ہیں چلتے ہی دوسرے setup کی طرف یہ ہمارا wi-fi setup device ID اور port cam جو یہ port ہے port ہم نے کہا سے لیا اب مگر phone کی interface پہ دوبارہ چلیں تو ہم دیکھتے wi-fi ip اور cam port ایک دکھا رہا ہے جہاں پر دونے information ہمارے پاس ہے ہمیں same information اپنی desktop device ip ڈال ڈال دینا ہے اور port number اور جب same network سے connected ہوں ہوں ہمیں سٹارٹ کرنا جیسے ہم سٹارٹ کریں گے یہ دوبارہ سے access کے پاس آگیا ہے تو یہ simple طریقہ ہے جس کے تھو آپ phone کو کسی بھی desktop یا laptop سے connect کر سکتے ہو اور اس کے interface کو use کر سکتے ہو تو آپ کہیں بھی سے لگا سکتے یا تو آپ لگا سکتے اس کو اپنے screen کے اوپر کیسے بھی setup کے side میں یا جیسے بھی آپ ایک ایک ایسا stand کریں دیجئے اور اس کے بعد یہ setup آپ کا تیار ہے کہ اس کو آپ کیسے webcam کی طرح use کرنا چاہتے موسیقی